سو کائز اگر آپ بھئی اپنی ویڈیو یا پچھر جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں لیکن آپ کی جو پچھر ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن مجود ہے وہ آپ کی جو پچھر ہے یا ویڈیو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی میرے پاس یہ ایک اولڈ ویڈیو ہے یہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ اپلوڈ نہیں ہو رہی جس سینڈنگ کا ایرر جو ہے وہ آ رہا ہے تو اس کے بعد اگر میں اپنی موبیل کے اندر یوٹیوب یا کوئی بھی اور اپ اپلیکیشن جو ہے وہ چیک کر لوں کہ میرے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن مجود ہے تو میں اپنی یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد ادھر ری لوڈ کروں تو مجھے نئی نئی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے میرے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن مجود ہے لیکن پھر بھی میں وارس ایپ کے اوپر آتا ہوں میرا جو سٹیٹس ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا وہ مجھے ایرر دے رہا ہے بار بار میں اس کے اوپر ری لوڈ بھی کر رہا ہوں میرا جو سٹیٹس ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا تو اگر آپ بھئیوں کو بھی آپ کے وارس ایپ کے اوپر اس طرح کی پرابلم دیکھنے کو ملے کہ آپ کا جو وارس ایپ کا سٹیٹس ہے وہ اپلوڈ نہ ہو حالانا کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی موجود ہو یہ ایرر ہے تو آپ بھئی اس ایرر کو سال کرنا چاہتے ہیں فکس کرنا ہو جاتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے اگر آپ بھئی ویڈیو کو لاس تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ دوبارہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یا آپ کی پرابلم سال نہ ہو اگر آپ بھئیوں کے ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی سے کر دیجئے گا آپ بھئیوں کا کوئی بھی کسٹین ہے نیچ ایک منٹ باقس ہے اپنے طرح پسی ضرور شیئر کرنا ہے سوکائز بینہ وقت آکے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آب بھئیوں کے پاس انٹرنیٹ کا کریکشن مجود ہے لیکن آب بھئیوں کی جو ورس ایپ کا سٹیٹس ہے وہ کیوں اپلوڈ نہیں ہو رہا تو سپلی سب سے پہلے تو آب بھئیوں نے مبیل کے اندر پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے وہ اوپر جا کے لکھنا ہے ورس ایپ لکھنے کے بعد یہ آب بھئیوں کے کرنا ہے اسے مینیمائز تو مینیمائز کرنے کے بعد آپ بھئیوں کی پرابلم نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے مبیل کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد سکرول ڈون کریں گے تو ادھر آپ کو مور سیٹنگ آپشن ریکشن کو مل جائے گا آپ نے مور سیٹنگ کے اندر جانا ہے نمبر ٹو پہ اپلیکیشن نمبر فسٹ پہ انسٹال اپلیکیشن تو سادہ لفظوں میں بتا دو آپ نے انسٹیگر پہ جانا ہے جہاں مبیل کی ساری اپلیکیشن انسٹال ہوتی ہیں ادھر جانے کے بعد آپ نے اپنی وارٹس ایپ کو اوپن کرنا ہے تو یہ ادھر میرے پاس لاسٹ پہ وارٹس ایپ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ بھئی اوپن کریں گے تو اگر کچھ آپشن آ جائیں گے تو سپلی سب سے پہلے تو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نمبر ٹو پہ پرمیشن والا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے پرمیشن والے آپشن کے اندر آپ کی ادھر کچھ پرمیشن ڈیسیبل ہوں گی آپ نے اون پرمیشن کو لازمی سے انیبل کرنا ہے جیسا کہ میرے پاس میکرو فون والی پرمیشن ڈیسیبل ہے آپ نے اسے بھی انیبل کرنا ہے foon والی اور نمبر smarterre پر ایس ایم ایسы اور جا کر چیک کرنا ہے آپ کی پرابلم سال ہو چکی ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی بتاتا جاؤں کچھ میرے ایسے دوست ہوگے یعنی کم سے کم ٹوئنٹی پرسنٹ ایسے دوست ہوں گے ایسے جو ورس ایپ کا سٹیٹس ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا ان کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے اس حل کو کرنے کے لئے سمپلی سب سے پہلے تو آپ کی چیٹ ڈلیٹ ہو سکتی ہے آپ کے جو ورس ایپ کی چیٹ ہے وہ ڈلیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ورس ایپ کی جو چیٹ کا بیک اپ ہے وہ لے لینا ہے گرہ بھائیوں کو بیک اپ لینا نہیں آتا اس کی ویڈیو بیچے ہے آپ بھائی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ورس ایپ کی جو چیٹ ہے اسے سیو کرنے کے لئے اس کا بیک اپ کیسے لیتے ہیں تو ورس ایپ کا بیک اپ لینے کے بعد پھر بھی اس میں جو ورس ایپ گروپ کے میسج ہیں ان کی میں گرانٹی نہیں دیتا وہ ڈلیٹ ہو سکتے ہیں ورس ایپ گروپ کے جو میسج ہے لیکن اگر آپ کی کسی دوست کے ساتھ چیٹ ہوئی ہوئی ہے وہ سیو رہے گی لیکن گروپ کے اندر جو کسی چیٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ڈلیٹ ہو سکتی ہے تو یہ آپشن کرنے کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو نمبر فرس پہ سٹوریج والا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو ادھر آپ کو اوپر جو ہے وہ کلیر ڈیٹا کا آپشن دیکھنے کو ملے گا آپ نے کلیر ڈیٹا والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اسے کلیر کر دینا ہے کلیر والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو اسے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ورس ایپ کا اکاونٹ ہے وہ بلکل فریش ہو جائے گا یعنی کہ لاغ اوٹ ہو جائے گا آپ کی ورس ایپ کی اپلیگیشن بھی بلکل فریش ہو جائے گی اس کے اندر کوئی بھی بگس ہے وہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ بھئیوں نے کیا کرنا ہے اپنی ورس ایپ کو اوپن کرنا ہے آپ بھئیوں نے اپنا نمبر ٹائپ کرنا ہے آپ نے اپنا کاؤنٹ یعنی کہ دوبارہ لاغین کرنا ہے اس کے لئے اپنی وارس ایپ کو اوپن کیجئے گا اپنا نمبر ٹائپ کیجئے گا نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے اپنا اوٹی پی لگانا ہے تو ادھر یہ دیکھیں اور کریں یہ آپ کو چیٹ کا بیک اپ کا اپشن آ جائے گا اگر آپ اس اپشن کو سکپ کر دیں گے تو آپ کی چیٹ کی جو بیک اپ اپ وہ نہیں آئے گا لیکن آپ نے ری سٹور والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے ری سٹور والے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کی جو چیٹ ہے جتنے بھائیوں کے ساتھ آپ کی چیٹ ہوئی ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گی آپ نے اپنا نیم ٹائپ کرنا ہے تو نیم ٹائپ کرنے کے بعد یہ انیلائزنگ ہوگی انیلائزنگ کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کی چیٹ جتنی بھی دوستوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ واپس آ چکی ہے تو ادھر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں سٹیٹس والے اپشن کے اندر جا کر اپنا کوئی بھی ایک سٹیٹس جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک سٹیٹس پڑا ہوا ہے میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں یہ سٹیٹس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں سینڈ والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں پہلے یہ ہوتا تھا ہماری سینڈنگ ہیو ہو رہی تھی ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا تو ادھر اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس اپلوڈ ہو جاتا ہے یا نہیں تو ہمارا سٹیٹس تقریبا سیونٹی فائی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو ادھر اب بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے نیچے آپ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اسے سینڈ بھی کر لیا ہے دیکھ بھی لیا ہے تو یہ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو آپ بھائیوں کے ورس ایپ کے اوپر آپ کا سٹیٹس جا وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا تو آبائیوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ وارٹس ایپ کے اوپر آبائی اپنا جو سٹیٹس ہے اسے کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو امیر آبائیوں کو ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے اس کے ساتھ ہی چینل پہ آنے والے نئے یوزر سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا تاکہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے ہی لال کلر کا آپ کو سبسکرائب کا بٹن دکھے گا آپ نے اسے پریس کرنا ہے اور اس کے ساتھ کی گھنٹی کا ایک ایک نائے گا آپ نے اسے بھی پریس کرنا ہے سو گائز ملتا ہے گلو ویڈیو میں تب تک آپ نے خیال رکھنا ہے تھینکس پار واشنگ